یونٹ چندڑ کے سرپرست علیہ جناب محترم محمد اکرم رحمانی صاحب سے غزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں ان کے استقبالیہ سے پہلے میں عرض کرتا چاہوں الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں آج نوکھر نشہرہ ورکا کولدہ جلن کی لادیدار سنگھ دیرہ شاہ جمال اور کئی اور علاقوں سے یہاں پہ ہمارے دوست تشریف فرما ہے ان کا بہت شکریہ ابھی بقیدہ طور پہ محترم جناب سید محمد اکرم صاحب وہ استقبالیہ پیش فرماتے ہیں تمام دوست جو ہیں اور جوش ایک دفعہ ذرا استقبال کر دے اپنے قائدین کا تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہم چندڑ میں پہلی دفعہ ہیں تو ہمارے علاقہ چندڑ ہمارے یونٹ چندڑ کے لوگوں نے ہمیں بہت بہت زیادہ ویلکم کیا ہے تمام دوست جو ہے بھرپور کلاپنگ کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس حال کے عزل کے لیے سکونوں جیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام سے فرشتے بھی سمل کے لیے دے ہیں لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری مخلوق پیدا فرمائی آج کا دن میرے لیے انتہائی پرمسرد دن ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ میں نے زندگی اب جینا شروع کی ہے تو یہ بلکل بھی غلط نہ ہوگا اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اس کے ساتھ ساتھ اس میں خوش خوبیاں بھی بنائی اشرف المخلوقات مطلب بہت عالی مخلوق اور عالی مخلوق وہی ہے جو کسی دوسرے کے کام آئے اس کے بعد میں رحمانی ویلفر ٹرسٹ چندر گلام کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کو خوش امدید کہتا ہوں جناب اعلیٰ جناب ڈاکٹر محمد عمران آف نوکھر جناب اصغر علی رحمانی صاحب آف گجرمالا اور ہم سب کی آن ہم سب کی شان جناب تارک محمود تارک صاحب صدر پاکستان رحمانی ویلفر ٹرسٹ آل پاکستان میں ان سب کا دہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں ہمارے نام کی اس کے علاوہ جلن نوکھر ڈیرہ شاہ جمال تھٹا کتبہ بڑیشہ رحمان جتنے بھی آنے والے مہمان ہیں میں سب کا فردن فردن نام لینا تو ٹائم بہت زیادہ ہوگا اور میں نے صرف دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں زیادہ ٹائم بھی آپ کا نہیں لوں گا ان سب دوستوں کا میں دہ دل سے مشکور ہوں ہماری رحمانی ویلفر ٹرسٹ جو جس کا ہی آج حالہ پرداری کی بقاعدہ تقریب منقت کی جا رہی ہے یہ بہت تھوڑے عرصے میں ماروے ورزود میں آئی اگر میں کہوں کہ یہ شاید پنجاب کی چند تنظیبوں میں سے ایک ہوگی تو شاید یہ بیجا نہ ہوگا آج سے تقریباً ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے میں اپنے بھائی اپنے کزن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ آپ سے عمر میں بڑے ہیں لیکن ہم آپ کو دنیاوی مقام و مرتبے میں بہتر سمجھ دیا تو اس مقام مرتبے رتبے کا کا فائدہ اگر آپ کسی کے کام ہی نہ آئے میں نے کہا جی حکم کریں انہوں نے کہا یار کچھ اس طرح کا کریں کہ جو ہے نا وہ علاقے کے کام بھی ہوں اور سب جو ہے نا وہ پیار محبت سلوک بھی ہو جائیں تو میں نے بغیر سوچے سمجھے کہا دیا کہ جی ٹھیک ہے ہو جائے گا اب وہ تو اٹھ کے چلے گئے میں تقریباً سائی راز جاگتا رہا کہ یار یہ کیسے ہوگا کیونکہ ہماری جو چندر کلاں کی عبادی ہے یہ غالباً ہم نے اس کی مردم شماری ابھی کی ہے تقریباً تین سو سے پلاس گھا رہے ہیں جو تقریباً پانچ چھ گروپوں میں تقسیم تھے تو ہم نے سب سے پہلے جو کیا وہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا یہ جو میرے باقی دوست تھے انہوں نے فردن فردن کر کر جا کے پیغام دیا ہم نے ایک دفتر بھی بنایا ہوا ہے جس کی ابھی ادھر سے فارغوں کے سدر صاحب سے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریں گے کہ ادھر بھی دو منٹ حاضری لگوا ہے تو وہ پھر ہم نے فردن فردن کیا اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ نہیں تو ایک نہیں تو ڈیڑھ مہینے کے اندر ہمارا جو ہے نا سارا سیٹ اپ مکمل ہو گیا اور ہم لوگ تقریباً جو ہے نا وہ تین سو یا ساڑھے تین سو جتنا بھی گار ہے سارے کے سارے اس کمیٹی کے اندر شامل ہو گئے تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں اس میں کمال ہے جناب ڈاکٹر عمران صاحب ڈاکٹر جناب اصغر پہلوان صاحب اور جناب صدر صاحب کہ جن کو دے کے ہم لوگ موٹیویٹ ہوئے جن کو دیکھا جن کو دیکھا ٹی وی پہ دیکھا نیٹ پہ دیکھا فیس بک پہ دیکھا سارا سوشل میڈیا جس کو دیکھا جس کو سرچ کیا تو پھر سوچا کہ نہیں ہم لوگ جو ہیں نا وہ بہت پیچھے تھے تو ان سب لوگوں کی بڑی میں نحج شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کو دیکھ کے ہم جیسے لوگوں کے ہم جیسے انپر لوگوں نے بھی اس فلائی کے کام میں حصہ لیا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ سب لوگ جو آئے آپ سب لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے نیکی کا کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو